دوستو پاکستانیوں کے سامنے جیسا ہی چائنہ کا نام لیا جاتا تھا تو پاکستانی بولتے تھے کہ کچھ مت بولو اببو ہیں یہ ہمارے لیکن اب ایسا لگتا ہے پاکستانیوں کو کہ کوئی ان کا نیا اببو مارکیٹ میں آنے والا ہے تو اب وہ چائنیز کے خلاف آسانی سے بول سکتے ہیں تو اتنے سالوں سے جو مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا تھا چائنہ میں پاکستانی چپ بیٹھے تھے انڈیا پر بلیم کرتے تھے کہ وہاں پر جلم ہو رہا ہے لیکن دوستو جیسے ہی ایران کا تھوڑا سا ساتھ ملا پاکستان کو تو بھائی پاکستانیوں کے پورا نظریہ بدل گیا اب دوستو ان کو چائنہوی مسلمانوں پر جلم نظر آنے لگا ہے تو فائنلی دوستو آج ہم اوپینین لے کر آئے ہیں پاکستانیوں کے کی جو چائنہ میں اچھی طریقے سے ریڈ ماری جا رہی ہے مسلمانوں کی اس پر ان کا کیا رییکشن ہے آپ اس رییکشن بیڈیو کو دیکھئے انٹرٹین ہوئے اپنی اوپینین کمنٹ میں کیجئے تو چلیے بڑھتے ہیں بیڈیو کی طرف آج یونائٹی نیشن کے ہمیں رائٹ ونگ کی رپورٹ آئی ہے جس کے مطابق چائنہ کے مسلمانوں کو مذہبی ازادی نہیں ہے ان سے فورس لیبر کروائی جاتی ہے وہ خوشحالی سے اپنی زندگی وہاں پر نہیں گزار رہے تو پاکستان کی میڈیا یا پاکستان کی گورنمنٹ اس حوالے سے کیوں نہیں کبھی بات کرتی ہمیشہ بات کرتی ہے تو انڈیا کے بارے میں بات کرتی ہے کہ انڈیا کے مسلمان اچھے طریقے سے لائپ نہیں گزار چائنہ اگر دیکھا جائے چائنہ سے ہمارے دوستانہ ریلیشن بہت زیادہ ہے اور بہت اچھے ان کے ساتھ ہماری اکوموڈیشن ہے اور اگر ہم ان کے خلاف بات کریں گے تو ہماری جو اکانومی اس وقت لیبل پہ ہے وہ نہیں رہے گی یہ بات آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ان کے خلاف بات کریں گے مسئلہ ہوں گے تو پھر ایسے یہ بات آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم یعنی کہ جو ہمیں پیسے دے گا تو اس کے خلاف ہم بات نہیں کریں گے چاہے وہ ہم مسلمانوں کے ساتھ کچھ بھی کرے چاہے وہ اہمین رائٹس کا خیال رکھے نہ رکھے نہیں مسلمان ایک یونٹی میں ہے تو ان کے خلاف جہاں پہ بھی ہو بات کرنی چاہیے تو لیکن ان کے ساتھ تھوڑا سا اس طرح ہے کہ ہمارے دوستانہ تعلقات زیادہ ہیں تو جو انڈیا ہے ان کے ساتھ بلکل ہمارے انٹی ہے وہ ہمارے پولیٹیکل بھی انٹی ہے ہمارے ہر لحاظ سے ہمارے انٹی ہے اس وجہ سے ہم ہر پلیٹ فورم پہ وہاں پہ مسلم جو مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہاں ان کے اوپر آواز اٹھاتے ہیں کیونکہ ادھر زیادہ ہو رہا ہے انڈیا میں زیادہ ہو رہا ہے جب چینہ کے بارے میں دکھائے نہیں جاتا تو آپ کو کیسے پتا وہاں پر نسل کشی کی جاری ہے ان کی نسل ختم کی جاری ہے انہیں ایک مخصوص علاقے کے اندر رکھا ہوا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ انڈیا میں مسلمانوں کی نسل ختم کی جاری ہے انڈیا میں مسلمانوں کی نسل ختم نہیں کی جاری چینہ میں کی جاری ہے اس کا مطلب یہ چینہ میں زیادہ ظلم ہو رہا ہے اگر دیکھا جائے اگر مجھے چینہ کے بارے میں اتنا نالیج نہیں ہے کیونکہ چینہ سے ہمارے جو اوپر لی اپر لیشن ہے وہ بہت سٹرونگ ہے ہماری میڈیا اس طریقے سے دکھاتی اس کے علاوہ برما کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے میڈیا پر دکھایا جاتا ہے کبھی آپ نے چینہ کے مسلم کے بارے میں کوئی میڈیا پر رپورٹ دیکھی ہے یا آپ کو کیا لگتا ہے چینہ کے مسلمان کس حالت میں رہ رہے ہیں ہمارے پاس جو خبریں آتی رہتے ہیں چینہ کے اندر بھی مسلمان کافی عذیت کے اندر ہیں وہاں بھی ان کے حقوق غصب کیے جاتے ہیں جیسا کہ باقی دنیا کے اندر ہیں بڑی بات ہے کہ انہیں اسٹیز کی انفارمیشن ہے نہیں تو پاکستان میں اکثر لوگوں کو اسٹیز کا آئی ڈی نہیں کیونکہ دکھائی نہیں جاتا جی آپ پہلے مجھے یہ بتائیں آپ کو پتا کیسے چلا صرف ہمارا اس میڈیا کے ساتھ بھی اللہ کا شکر ہے ہم میڈیا کو دیکھتے ہیں میرا اپنا بھی وائش سے وسیم کے نام سے یوٹیوب چینل بھی ہے تو اس کے اوپر میں خود بات بھی کرتا رہتا ہوں کہ اس وقت جو دنیا کے اندر مسلمان پس رہے ہیں مسلمانوں کے اوپر ظلم اور ستم ڈھایا جا رہا ہے ہمارے 57 اسلامی کنٹریز کے جو حکمران ہیں وہ تو بچارے جیسے بھنگ پی کر کوئی سو رہا ہو ایسے سوئی ہوئے ہیں سر یہ دیکھیں یہ ہمارے لیے شرم کی بات نہیں ہے ہم لوگوں کو بلیم کرتے ہیں کبھی ہم کہتے ہیں نان مسلم مسلمانوں کے اگینس ہیں مطلب اپنے آپ کو تسلی دینے کے لیے بات کرتے ہیں کبھی کبھی ہم کہتے ہیں یہودی سازش کبھی ہم کہتے ہیں ہندووں کی سازش کبھی ہم کہتے ہیں کافروں کی سازش اپنے آپ کو ہم کیوں نہیں ٹھیک کرتے اور دوسرے نمبر پہ چائنہ کے مسلمانوں کے بارے میں ہم بات کیوں نہیں کرتے سر یہ آپ نے گوڈ کوئسٹن کیا ہے کہ ہم اصل بات پر دیکھتے ہیں اصل حقیقت اگر دیکھی جائے تو ہم مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو کھا رہے ہیں ایک دوسرے سے لڑ کے نا ایک دوسرے کے دستو گرے باہ ہیں اگر مسلمان آج ایک تنظیم کی طرح متحد ہو جائیں ایک جماعت کی طرح ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت بھی اسرائیل کو دیکھ لیں یہودی اس وقت پوری دنیا میں ایک کروڑ کو ٹچ کرتے ہیں یا تھوڑے سے ایک کروڑ سے باب ہوں گے ایک کروڑ دس لاکھ ہو جائیں گے یہودی جبکہ مسلم ایک عرب اسی کروڑ دو عرب کو ٹچ کرنے والے ہیں مسلمان لیکن اس وقت پوری دنیا میں مسلمان مار کھا رہا ہے ہماری اپنی غلطی ہے ہم کسی پہ ڈالتے ہیں یا کسی کی غلطی ہے سر ہماری اپنی غلطی ہے کہ ہم دوسروں پہ ڈالتے ہیں اگر ہم خود کو درست کر لیں تو دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو گرا نہیں سکتی ہمیں پھر کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے اپنی جو سوچ ہے اس کو بہتر کر لیں گے تو شاید ہمیں کسی یہ بھی نہ کہنا پڑے کہ یہ اس کی سادش ہے یا یہ اس کی سادش ہے سر زبردست بات کی ہے جس دن مسلمان فرقہ واریت سے نکل کر ایک ہو جائیں گے خود درست ہو جائیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کا کچھ بھی نہیں بکار سکتی وہ اسرائیل ہو یا امریکہ ہو یا ہندوستان ہو تو چائنہ کے بارے میں ہم کیوں نہیں بات کرتے میں نے آگے بھی دو دفعہ یہ کوئیسن کی ہے آپ نے مجھے اس کا انصر نہیں کیا کہ ہماری میڈیا چائنہ کے بارے میں کیوں نہیں بول سر اس لیے کہ ہمارے جو حکومتی تعلقات چائنہ کے ساتھ زیادہ ہیں تو ہمارا جتنا بھی میڈیا ہوتا ہے تقریباً وہ حکومت کے نیچے کام کرتا ہے حکومت کے ساتھ وہ معاملات کو تائے کر کے آگے بڑھتا ہے چائنہ کے اندر بہت زیادہ مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے جس کے اوپر کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے جب بھی بات کی ہے چائنہ کے اوپر مسلمانوں کے تو تیل بھی نہیں کی ہے تحریک اللہ بیک پاکستان نے اس کے اوپر ہر دفعہ بات کی ہے کہ چائنہ کے اندر بھی مسلمانوں کے اوپر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے لہٰذا ان مسلمانوں کے حقوق کی بات کرنے جائیں تھوڑے سے تلخ الفاظ یوز کرنے لگا ہوں کہ کیا یہ منافقت نہیں ہے مسلمانوں کے اگر ہم بات کرتے ہیں مسلمانوں کے پروٹیکشن کی کہ برما میں ایسے ہو رہا ہے فلسطین میں ایسے ہو رہا ہے اور چائنہ کے بارے میں ہم بات نہیں کرتے تو یہ منافقت نہیں ہے بہت بڑی منافقت ہے کہ دیکھو ایک طرف رسول اللہ کا فرمان مسلمان ہی پڑھ کے سناتے ہیں ایک دوسرے کو کہ مسلمان ایک جسم کی ماند ہیں وہ چائنہ کا مسلمان ہو وہ شام کا مسلمان ہو یا وہ برطانیہ میں بسنے والا مسلمان ہو یا ہم پاکستانی مسلمان ہو تو یہ مسلمان ایک جسم کی ماند ہے جب ایک بازو کو تکلیف ہوتی ہے تو کیا آپ دوسرے بازو کو احساس نہیں ہوتا آپ کے پورے جسم کو تکلیف ہوتی ہے پورے جسم کو احساس ہوتا ہے تو اس لئے آج یہ منافقت ہی ہے کہ ہمارے چانہ کے مسلمان اس وقت پسپاہ ہیں ان کے اوپر ظلم اور ستم ہو رہا ہے جبکہ ہم خامبات وہ کافی مشکل حالات میں وہاں پر گزارہ کر رہے ہیں دیٹینشن سینٹرز میں ان کو رکھا گیا ہے ان پر ظلم کیے جاتے ہیں ان کی نصبندی کی جاتی ہے تاکہ وہ افضائش نہ ہو سکے نسل مزید نہ پڑھ اور اس کی ریپورٹ بھی دنیا میں اتنی نہیں آتی کیونکہ چائنہ کا کچھ ایسا پریشر بھی ایک نومک اور باقی ہر لیات سے جس وجہ سے یہ ریپورٹ باہر نہیں آتی ہیں دو چار دن پہلے ان کی ریپورٹ آئی اس میں کافی سارا انہوں نے چیز کو اکلیم کیا ہے کہ ان پر بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے پہلے اگر ہم ایسی کوئی ویڈیو ریکارٹ کرتے یا ایسا پروگرام کرتے تو شاید یہ کہا جاتا کہ یہ ایک پروگنڈا ہے لیکن یونائٹیڈ نیشن کی ریپورٹ آئی ہے جس کو کوئی شک ہے وہ اپنا گوگل کرے اس ریپورٹ کو پڑے فورٹی ایٹ پیجیز پر وہ مشتمیل ریپورٹ ہے جس کے اندر بتایا گیا ہے کہ ان کے ساتھ فورس لیبر کروائی جاتی ہے ان کو ظلم کیا جاتا ہے اور انہیں مذہبی آزادی نہیں ہے سر مجھے یہ بتائیں کیوں نہیں ہم اس کے بارے میں بولتے ہم ہمیشہ ایدھر جو فلیکس نظر آتے ہیں ہمیں پاکستان میں ہماری میڈیا جو ہمیں دکھاتی ہے کہ وہ جی فلسطین کے مسلمان مر کے بہت ظلم ہو رہا برما کے مسلمان ایون کشمیر کی بات کی جائے تو یہ ساتھ چائنہ چائنہ کے بارے میں آپ کیوں نہیں بولتے میں کیوں نہیں بولتا ہماری میڈیا کیوں نہیں بولتے بولنا چاہیے بالکل بولنا چاہیے کیوں نہیں بولتے وجہ یہ ہے نا کہ جیسے اب ہمارے چائنہ کے ساتھ تلقات ہیں ایسے ہی چائنہ کے تلوکات پوری دنیا کے ساتھ ہیں اب امریکا کے ساتھ نہیں ہیں تو وہ بولتے ہیں مطلب یہ وا جس کے ساتھ ہمارے تلوکات اچھے نہیں ہوں کے ان کے بارے میں ہم بولیں گے سچ بولیں جوٹ بولیں وہ لیڈا ایسے ہماری سائیکی بن جکی ہے سیئیٹ کی کیونکہ ہم چائنا ہم میں ہمت ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے خلاف بول سکے تو ہم توٹلی جیسے سی پیک کا معاملہ سارا ان کی انویسمنٹ اتنی زیادہ ان کے کسی بھی انٹرنیشنل فورم پہ جب ہاں ہاں فنڈز بغیرہ کا ایشو ہے باقی انٹرنیشنل فورم پہ جب بھی ہمیں ضرورت پرتی ہے چائنا ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے یہی کچھ وجوہات ہیں جیسے پاکستان نے کبھی بھی ایسا کوئی اپنا انٹرنیشنل پہ یا نیشنل لیول ایون کے ایون کے ہماری کوئی جیسے تحریک لبیک ہے یا اس طرح کی ارگنیزیشن بزبی جماعتوں کا بھی کبھی موقع فیس چیز پہ نہیں آیا اور میں آپ کو بتاتا جلوں کچھ ٹائم پہلے جو ہمارے ایکس پرائم نیسٹر عمران خان صاحب تھے ان سے ایک انٹرنیشنل جرنلیسٹ نے یہ پوچھا کہ آپ کشمیر کے بارے میں بات کرتے ہیں آپ فلسطین کے بارے میں بات کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے چائنہ کے مسلم کی اس حال میں تو انہوں نے بلکل یہ کہا کہ مجھے اس کے بارے میں خاص خبر نہیں ہے یہ بھی ایک سوچنے والی بات ہے تو سر مجھے بتائیں کہ ہمیں بولنا چاہیے یا نہیں بس اس کے بارے میں ہمیں بلکل بولنا چاہیے ہمیں جہاں تک ہماری اپروچ ہے اپنی ہمیں ذاتی طور پر اس کو اپنی آواز بلند کریں پہتری کے لیے مسلمانوں کی اور انسانیت کی آپ ابھی بتا رہے ہیں تو یہ دوگلی پولیسی ہو گئی دوگلی پولیسی کس سینس میں آپ کہہ رہے ہیں مطلب دنیا ترقی آفتہ ہو چکی ہے دنیا کافی زیادہ ترقی کر چکی ہے تو مسلمانوں کے ساتھ ایسا جو رویہ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے مسلمانوں کے ساتھ نہیں انسانیت کی بات کی جائے کسی انسان کے ساتھ کسی بھی انسانیت کے ساتھ انسانیت کا نام دیکھیں نا اگر بندے کے اندر انسانیت نہیں ہے بندہ کس کام کا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے یہاں پر ہمارے میڈیا پر چائنہ کے مسلمانوں کے بارے میں کیوں نہیں بات کی جاتی کیا وجہ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں میں تو اس کو اپنی حکومتی نائل ہی سمجھیں گا پھر یہ جو فیک چینلز ہیں نیوز چینلز وغیرہ وہ اس پتہ نہیں نیوز کو کیوں نہیں آگے لے کر آرہے ظاہری بات ہے سوچنے والی بات ہے اس نیوز کو کیوں نہیں آگے لے کر آرہے یہ میں آپ کو بتاؤں گا پھر ہمیں میڈیا پر یہ بھی دکھایا جاتا ہے کہ برما کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے کبھی چائنہ کے بارے میں بتایا جاتا ہے نہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے چائنہ کے مسلمان بلکل خوشحال ہیں خوشحال ہیں تو ان کی بات نہیں نکلتی باہر نہیں ایسی بات نہیں ہے یہی میں آپ کو بتاتا ہوں یونائٹیڈ نیشن جو ایک بہت بڑا ادار ہے پوری دنیا کا اس نے رپورٹ شائع کی ہے جس کے اندر اس نے یہ کہا ہے کہ جو چائنہ کے مسلمان ہیں وہ اپنے مذہبی ازادی کے ساتھ نہیں زندگی گزار رہے ان کو جونس ہے نا فورس لیبر کروائی جا رہی ہے ملکل زبردستی مزدوری کروائی جا رہی ہے اور بلکل برے حال میں رہ رہے ہیں تو پھر پاکستان کی میڈیا یا ہم لوگ اس کے بارے میں کیوں نہیں بات کرتے ہیں تو چائنہ تو ہے بھی ہمارے ساتھ لیکن یہ بات باہر نکلے گی تو کریں گے نا بات تو نکلی نہیں ہے باہر کیوں نہیں نکالتے خفیہ تریکی سے یہ سارا کام اس وجہ سے نہیں لوگوں کو پتہ نہیں ہے لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے جب کسی کو بتائے ہی نہیں جائے گا کہ کیوں کوئی بات کرے گا جب بتایا جائے گا تب یقیناً انسانیت رکھنے والے لوگ دل رکھنے والے لوگ ضرور بات کریں گے اتراں ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ ساری دنیا کو پتا آیا گیا کہ ہچے تعلقات ہیں چائنہ کے ساتھ ہمارے تو پروجیکٹ کوئی شاکد میں کوئی شاک نہیں کہ چائنہ کے ساتھ اچھے پورے پروجیکٹ بھی چاہ رہے ہیں ساری نیشن کو پتہ ہے گا کہ تقریبا کافی اچھے تعلقات ہیں ہمارے ان کے ساتھ لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں اگر چائنہ کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے تو ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم بات کریں جی جی ہاں بات ہے لیکن یہ نا مسلمان کے وہ بات کرتے ہیں ہم مثلا ساری دنیا کو پتا ہے کہ ہمارے جن کے ساتھ اچھی تعلقات ہیں لیکن ظلم ہو رہا ہے لیکن انڈیا جو ہے وہ غلط وہ ہی کرتے ہیں اگر ہم بات کرتے ہیں مسلمانوں کی یا انسانوں کی تو پھر دنیا پوری میں جہاں پہ بھی ظلم ہو رہا ہے ہمیں اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے کرتے ہیں آج جس ٹاپک پہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یونیٹیڈ نیشن کی رپورٹ آئی ہے ہمین رائٹ ونگز کی طرف سے جس کے اندر یہ ہے کہ چائنہ کے مسلمانوں کو مذہبی ازادی نہیں ہے چائنہ کے جو مسلمان ہیں وہ ازادی کے ساتھ اپنی زندگی چائنہ میں نہیں گزار رہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ ہم برما کی بات کرتے ہیں فلسطین کے مسلمانوں کی بات کرتے ہیں تو چائنہ کے مسلمانوں کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے کیونکہ چائنہ کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں اس لیے ہم چینہ کے بارے میں نہیں بول سکتے تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ آپ کچھ ہی سوالے سے کہنا چاہیں گے سر اگر ہمارے تعلقات چینہ کے ساتھ اچھے ہیں تو ہمارے سوشل میڈیا پر یہ واضح اٹھانے چاہیے اصل میں ہمیں انڈیا کو چھوڑنا چاہیے ہمارے جو حکومتی ادارے ان کو بھی اس کے بارے میں سوچنا چاہیے وہ بلکل اس بارے میں سوچ دیں ہمارے چینہ کے ساتھ بہت اچھا تعلقات ہم ان کے ساتھ رہنا چاہیے انڈیا کو چھوڑ دینا چاہیے ہمارا دشمن ملکہ آپ لوگوں کے ویڈیو کیسے لگا آپ لوگ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں ساتھی ساتھ چینل کو سسکرائب کر سکتے ہیں اور ایسی انٹرٹین ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ سیر بھی کر سکتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے سری راو